ہم کیا کرتے ہیں ہر کوئی پرائم پرائم منسٹر پرانا ہو اس کی ماں بہن کر دیتے ہیں کوئی سرونگ ہو اس کی ماں بہن کر دیتے ہیں کبھی ججز کی ماں بہن کر دیتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ہم فری فر آل ہے یار ہم مزاق اڑا رہے ہیں اور وہ جو ساتھ بیٹھا ہے ہندوستان کے اندر وہ آپ کا مزے لے رہا ہے ایک انڈین اخبار ہے دا پرینٹوس نے لکھا کہ ایک سٹینڈ آف ہو گیا ہے سب بندی ہو گئی ہے پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کی فوج میں یہ ٹرو پکچر ہے پاکستان کے اندر کیا ہے درہ یہ بتایا کون گھٹیا آدمی کہتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا فوج کے خلاف ہے اگر چند مفاد پرسلوٹے رہے جن کا ماضی داغدار ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بعد آجے وہ مجھے بتا دیا انہوں نے صافی کمنٹ کے لیے کبھی کام کی ہے میں دو سال صدر رہوں افترہ سی دن میں نے جلوس نکالا مشرف کے خلاف یہ تصویری سیشن کرانے والے آپ نے سارے الیکشن میں باڈی سپیٹ کیا ہر جگہ پہ آپ نے بھائی جار مجھے یہ بتائیں چند گندے آنڈوں کے علاوہ یار فوج میری ہے اوپر سے آپ چند صافیوں کی تصویریں چلاتے ہو یہ فوج کے ہیں ہاں میں فوج کا ہوں میں سی ای اے کا نہیں ہوں راہ کا نہیں ہوں مساد کا نہیں ہوں تمہاری ذاتی لڑائی ایک بندے کو مار پڑی نہیں پڑی چاہیے غلط پڑی غلط پڑی غلط پڑی اور تم ہمیں جمہوریت کا سبق سناو گے تم پانچ چھ لٹیرے سی اے کے ایجنڈ پہ آئے ہو اور کہتے ہو پانچ دس مرہ صحابیوں کی یہ فوج ہے ہاں ہے فوج یہ غیر ملکی ایجنڈہ ہے اس کے پیچھے حسین حکانی نکلے گا سی اے نکلے گی اور چیلنج ہے راہ نکلے گی ایک شخص نے پندرہ دن پہلے کہا تھا کہ میں بہت بڑا کھڑا کرنے لگا ہوں اچھا بہت بڑا کھڑا کرنے لگا ہوں اس کے بعد تین دن بعد کچھ صحابیوں کی میٹنگ ہوئی یہ چند صحابی ہیں ان کا اپنا موقع ہے میں جان کے کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ مجھے ان کے نام بھی لینے پڑیں گے اور میں یقین سے کہتا ہوں جو بڑا یہ لگڑ بگڑ اچھل رہا ہے نا یہ شیشہ توڑ دے گا جب میں اس کے حقائق بتاؤں گا تاثر یہ بنایا جا رہا ہے جیسے پاکستان کے سارے صحابی ایک طرف فوج ایک طرف یہ انڈیا اس کو پروڈیکٹ کر رہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے کر رہا ہے اور دنیا اسی طرح اسی اینک سے پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہے جو اینک انڈیا سے بن رہی ہے ہمارے یہاں پہ اس لڑائی کا بہت فائدہ ان کو ہو رہا ہے میں تو نام لیتا ہوں حامد میر کو نہیں چاہیے تھا یہ کام کرنا آپ نے دیکھو آپ پلے کرو گے کس کے ہاتھ میں ہندوستان کے ہاتھ میں جو آپ کو ایک ایک موقع وہ تو اس کا ٹی وی ایک میں نے دیکھا ہے انڈیا کا کہ جی پاکستان کے اندر جنرلسٹ یہ ہو گئے ہیں ہمارے جنرلسٹ بھی یہ 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 مل کے کام کرے what nonsense are you talking about no one I agree with you know بھٹی صاحب no one can just come up اور کہے کہ آرمی کے خلاف بات کرے unacceptable totally unacceptable and there is no question and no debate on it at the end of the day اب بات آتی ہے کہ کوئی personality کسی کے متعلق اگر تم کر رہو یار میرے تو ٹانگیں نیچے سے نکل گئیں میں بیوی کا یہ ہو جائے گا میری ٹانگیں خدا کی قسم نکل گئیں کہ یار ہم اپنے جنرلسٹ کی یہ عزت کرتے ہیں اور پھر ایک لفظ استعمال کیا جنرل مشرف کے متعلق how dare anybody speak about the chief of the army staff whether serving or previous ones کہ اس طرح کی بات کرتے ہو تم ہمارے چیز کو آپ کیا میسیج دی رہے ہیں جوانز کو آپ کیا میسیج دی رہے ہیں ایک عام سلجر کو کہ یہ ہمارے چیف آمی سٹاف کی عزت ہے it is unacceptable totally unacceptable this cannot go on and i'm sorry to say some action has to be taken on this because this cannot continue like this ہم ایک state ہیں there is a rule of law there is a law and that's the way it is ہم کیا کرتے ہیں ہر کوئی prime minister پرانا ہو اس کی ماں بہن کر دیتے ہیں کوئی serving ہو اس کی ماں بہن کر دیتے ہیں کبھی judges کی ماں بہن کر دیتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں ہم اپنے جو آپ کے جو distinguished judges ہیں former prime ministers ہیں current prime ministers ہیں what are we doing with this country ہم free for all ہے ہم مزاق کڑا رہے ہیں اور وہ جو ساتھ بیٹھا ہے ہندوستان کے اندر وہ آپ کے مزے لے رہے ہیں وہ آپ کے مزے لے رہے ہیں اور آج اسی کے اخبار میں کالم لکھا رہے ہیں آج حامد میر کو پورے پاکستان میں کوئی اخبار نہیں ملا کالم لکھنے کے لیے پوری دنیا میں کوئی اخبار نہیں ملا دا پرنٹ میں کالم لکھا جو لگاتار لکھتا ہے ہی پاکستان کے خلاف ہے ریاست اور فوج کے خلاف لکھتا ہے اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ فوج کے خلاف لکھتا ہے تو صرف اسی میں کالم لکھنا تھا یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور میں آپ کو ایک جز بتاؤں آج بتائی دیتا ہوں یہ جو فائرنگ ہوئی تھی یہ جن جن کے انہوں نے نام لیے تھے آئی ایس آئی ہیڈ نو کنیکشن بڈیٹ میں آپ کو اتنی تکڑی بات بتا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے ایک میٹنگ میں بھٹی صاحب تھے ایک میٹنگ میں بھٹی صاحب تھے کس نے گولی ماری جی مجھ سے پوچھیں اب آپ کو بھٹی صاحب بتا دیں کس نے ماری اچھلے آپ بتائیں آپ بتائیں پہلے بھٹی صاحب بھی بتائیں گے آپ کو گولی کس نے ماری حامد بیر کو بتائیں رو رو کے لوگ سے رو